نمسکار دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسا لاجباب نسخہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پریوک سے آپ کے دانت موتیوں جیسے چمکدار ہوں گے اور دانتوں سے سمبندت سبھی بیماریوں سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا چاہے وہ مسودوں کی شوجن ہو آپ کے دانتوں میں کیوٹی ہو یعنی آپ کے دانتوں میں کھٹھے ہوں گئے ہوں آپ کے دانت درد کر رہے ہوں یا آپ کے دانت ہل رہے ہوں فرنس ان سبھی شمسچاؤں سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا پائریا روک سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا تو چلیے جانتے ہیں آج کی ریمیڈی آج کی نسخے کے بارے میں کی آپ کو اس میں کن کن چیزوں کا پریوک کرنا ہے اور ان کا پریوک کیسے کرنا ہے تو فرنس آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے یا آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیج ہمارے چینل کو شبسکرائب کیجئے اور باجو کے نوٹیفکیشن ویل کو پریس کیجئے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لئے ایسی جانکاریاں لے کے آئیں تو اس کی سوچنا آپ کو سب سے پہلے ملے تو فرنس آئیے شروع کرتے ہیں فرنس اس میں سب سے اہم اور ایمپورٹنٹ چیز جو آپ کو لینا ہے وہ ہے لیسن فرنس آپ کو لیسن کی کلیاں چار سے پانچ کلیاں لینا ہے اور اسے پیس کر کے اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے فرنس لیسن میں ایسے تطو پائے جاتے ہیں جو آپ کے داتوں کے لئے بہت ہلاپکاری ہوتے ہیں تو فرنس ایک کلین باول لیں گے اور اس میں لیسن کے پیسٹ کو ایڈ کریں گے اس طریقے سے اب اس کے بعد شیکنڈ چیز آپ کو جو لینا ہے فرنس وہ ہے لیمان اینی نیبو تو نیبو تو آپ جانتے ہیں کہ نیبو میں سیٹرک ایسٹ پائے جاتا ہے جو آپ کے داتوں سے جو بھی گندگی میل یا کچرہ ہے اس کو شاپ کر دے گا ہے فرنس یا آپ کے داتوں کو شاپ کرنے میں بہت ہی آپ کی مدد کرنا کرتا ہے تو اس کے رش کی ماطرہ آپ کو کم سے کم آدھا چمچ کے آس پاس یہاں پر لینا ہوگا فرنس جب آپ کے دات کالے ہو جاتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں یا پیلے ہو جاتے ہیں تو آپ کسی کے سامنے جانے میں کسی سے کھل کر بات کرنے میں آپ سرماتے ہیں آپ کو دکت محسوس ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو ایسی ایفیکٹیو ریمیڈی بتائیں گے جس کا پریوک کر کے آپ کو کسی بھی پرکار کی سرمندگی محسوس نہیں ہوگی مسکرانے اور ہسنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اب اس کے اطرق آپ کو جو شامگری رکھنی ہے فرنس وہ ہے کالی مرچ یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کالی مرچ کا دانہ ہے تو پانچ سے سات کالی مرچ کے دانے کو لیں گے اور اسے پیش کر کے آپ پاودر اس طریقے سے بنا لیں گے فرنس یہ کالی مرچ جو ہوتا ہے آپ کے دانتوں کی شجن آپ کے دانتوں کے کیونوں کو مارنے کا کام کرتا ہے اور آپ کے دانتوں کو مجبوط بھی رکھتا ہے تو یہاں پر پانچ سات پیش آپ لیں گے اور اسے پیش کر کے اس کا پاودر بنا لیں گے اب اس کے بعد نیسٹ شامگری جو آپ کو رکھنے ہوگی فرنس وہ ہے ہلدی پاودر تو ہلدی پاودر یہاں پر آپ کو آدھا چمچ لینا ہوگا آپ تو جانتے ہیں کہ ہلدی پاودر جو ہوتا ہے انٹی ویکٹیریل ہوتا ہے یہ آپ کے دانتوں میں جو بھی پریشانی ہوتی ہے یا گھاؤ بنا ہوتا ہے مسوڑوں میں سوجن ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی یہ لابکاری ہوتا ہے اب اس کے بعد آپ کو لینا ہوگا تھوڑا سا سالٹ یعنی نمک تو آپ کو زیادہ نہیں ایک چھٹکی کے آس پاس یہاں پر نمک رکھنا ہوگا اب فرنس آپ کو اگلی سامگری جو لینی ہے وہ ہے شرسو کا تیل یعنی رائی کا آئل یہ شرسو کا تیل اگر کیور شرسو کا تیل اور سالٹ ملا کے اپنے مسوڑوں پہ آپ اگر ملیں تو آپ کے دانتوں کا درد مسوڑوں کو سوجن دو ہی چیزیں سماپت کر دیتی ہیں تو آدھا چمچ آپ کو شرسو کا تیل یہاں پر ایڈ کرنا ہوگا اس کے بعد ماتر ایک سامگری اور آپ کو رکھنا ہے وہاں ہے سینسوڈائن کا یہ ٹوٹھ پیسٹ فرنس یہ سینسوڈائن کا ٹوٹھ پیسٹ بہت ہی لابکاری ہوتا ہے آپ کے دانتوں کے لیے تو جیتنا آپ کتھ میں استعمال کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو اسے رکھنا ہوگا یعنی لینا ہوگا اب ان سبھی چیزوں کو آپ کو اچھی طرح سے آپس میں مکس کرنا ہوگا اس طریقے سے آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہوگا مکس کرنے کے بعد فرنس آپ کو اس کا پریوگ کیسے کرنا ہوگا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ریمیڈی بلکل برگر کے تیار ہو چکی ہے اب اس کو آپ اپنے برس کے مہم مادھیم سے لیں گے جس برس سے آپ ٹوٹھ برس کرتے ہیں اس برس پہ آپ اچھی طرح سے اسے اٹھائیں گے اور اپنے دانتوں پر چاروں طرف اچھے سے مساج کریں گے ہلکے ہاتھوں سے دو منٹ تک اس کا مساج کریں گے اس کے بعد آپ اسے گنگنے پانی سے اپنے موں کو دھو کر کے ساپ کر لیں گے فرنس اس ریمیڈی کا پریوگ ماتر آپ کو شفتہ میں دو بار ہی کرنا ہے دو بار ہی کرنے سے آپ کے دانت موتیوں جیسے چمکدار اور آپ کے دانت سوست رہیں گے تو فرنس اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس ریمیڈی کا لاب اٹھا سکیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کچھ نئی جانکاری کچھ نئی شب کامناہوں کے ساتھ تب تک آپ سوست رہیں مست رہیں اور اپنا دھیان رکھیں آپ نے ہماری ویڈیو پر اتنا قیمتی سمجھ دیا اس کے لئے بہت ہی دھنیواد آپ کو پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے بائی بائی فرنس